السلام علیکم معزز کی وطن حضرات اس طرح کی پیاری پیاری وڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینچوں کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری وڈیو سبسکر پہلے ملتی رہیں ہوش میں ہوتی تو اپنے آپ پر لانت بھیجتی اور کہتی کہ سحیل کوئی نہیں ضرور اس پر سحیل نامی کسی عصیب کا سایہ تھا اور بھی کچھ سنادے بہو کیسے کمبخت ہوتے ہو تم لوگ مرنے کے بعد بھی کسی کو نہیں چھوڑتے اور الزامات لگاؤ میری مرہوم بچی پر بزرگ جو کمرے میں موجود تھے اور یہ باتیں سن رہے تھے روتے ہوئے بولے اور مجھے یہ کہانی سنانے والی عورت نے دانتوں میں زبان دوبالی اسے شاید بزرگ کی موجودگی کا خیال نہیں رہا تھا اسی وقت اچانک مردہ لڑکی کے بدل میں جنبش ہوئی اور اس کی آواز سنائی دی سحیل یہ آواز سنن کر نہ صرف کمرے میں موجود لوگ بلکہ میں بھی اچھل پڑا بزرگ بڑی تیدی سے اٹھے اور لڑکی کے پاس پہنچ گئے سنہ میری بچی سنہ میری جان انہوں نے لڑکی کا خوبصورت ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر روتے ہوئے کہا ابو وہ سحیل لڑکی نے میری طرف اشارہ کیا اور میرا دماغ بھک سے اڑ گیا سحیل میرے پاس آو لڑکی نے پھر کہا اور اپنا ایک ہاتھ میری طرف بڑھا دیا مرسے باتیں کرنے والی لڑکی بعد حواسی سے اٹھی اور باہر بھاگ گئی وہ شاید مردوں کو اس کے بارے میں خبر کرنے گئی تھی کہ سنہ زندہ ہے بزرگ نے ہاتھ سے مجھے اشارہ کیا اور وہ مجھے اپنے پاس بلا رہے تھے میں اہمکو کی طرح چلتا ہوا لڑکی کے پاس پہنچ گیا لڑکی نے ہاتھ پکڑ لیا اور میری طرف دیکھ کر بولی میں اب کبھی تمہیں نہیں جانے دوں گی سحیل کبھی نہیں ممہ میرا نام میں نے حق لاتے ہوئے کچھ کہنا چاہا لیکن بزرگ جلدی سے بول پڑے ہاں بیٹی سحیل اب کہیں نہیں جائے گا وہ ہمارے پاس ہی رہے گا اس کے ساتھ ہی انہوں نے آنکھ سے مجھے اشارہ کیا کہ میں خاموش رہوں اور ان کے انداز میں آرزی تھی اتنی دیر میں وہ سارے لوگ فوراں گھس آئے جو ڈیڈ باڈی کو لے جانے کے انتظامات کرنے گئے تھے سب لڑکی کے گرد جمع ہو گئے اور اسے ٹٹولنے لگے بزرگ سرگوشی کے انداز میں ان لوگوں کو ساری تفصیل بتا رہے تھے پھر ایک مرد جا کر چھوٹی ڈاکٹر کو بلال آیا وہ بھی سنہ کو زندہ دیکھ کر حیران رہ گئی اور اس نے اسٹیتسکوپ کے سے لڑکی کا اچھی طرح موینہ کیا پھر موبائل فون لکھ نکال کر شاید بڑی ڈاکٹر کو صورتحال بتانے لگی کچھ دیر میں بڑی ڈاکٹر آ گئی اور دو تین مرد ڈاکٹر بھی ساتھ تھے سب نے اچھی طرح کا اجازہ لیا پھر ایک ڈاکٹر نے کہا کہ یہ حیرت انگیز طور پر بلکل ٹھیک ہے آپ لوگ بتائیے انہیں لے جانا چاہتے ہیں یا دو تین دن انہیں یہاں ابزوریشن میں رکھا جائے نہیں ڈاکٹر ہم اسے لے جائیں گے بزرگ نے کہا ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرسل مرضی رابیہ ان کے پیپر بنا دو سہیل میرے پاس آؤ سنہ نے پھر کہا اور میں گھبرائی ہوئی نظروں سے ان لوگوں کو دیکھنے لگا ایک بزرگ نے کہا ایک منٹ سنہ بیٹے بزرگ نے کہا اور پھر میری طرف رکھ کر کے بولے انور ذرا میری ایک بات سنو یہ کہہ کر وہ تھوڑے سے پیچھے چلے گئے اور میں ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا انور میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو لیکن جس قدر شریف انسان ہو بس میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا بیٹے میرا نام عبدالحکیم ہے کاروباری عبادی ہوں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دو تین فیکٹرییاں چلتی ہیں میری یہ میرا خاندان ہے اور یہ بچی اس خاندان کی روح ہے ہم سب اس پر جان دیتے ہیں اور اس کی بیماری نے ہماری جان لے لی ہے بیٹے یہ بالکل ٹھیک تھی لیکن بس قدرز کی مرضی اچانک کی بیمار ہوئی اور اس کا ذہن متاثر ہو گیا اس پر دورے پڑتے ہیں اور یہ عجیب و غریب کفیت کا شکار ہو جاتی ہے کیر میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا تم سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں تم نے ہماری اتنی مدد کی تھوڑی سی مدد اور کرو یہ تمہیں سہیل کیا کر پکار رہی ہے اگر تم اس کے قریب نہ رہے تو اس کا ذہنی توادن پھر بری طرح بگڑ جائے گا کچھ عرصہ کے لیے اپنی اس ملازمت سے چھٹی لے لو ہمارے ساتھ رہو ہم تمہیں مو مانگا انعام دیں گے بلکہ اگر تم اس ملازمت کو چھوڑ کر ہمارے ساتھ ہی رہنا پسند کرو گے تو ہم تمہیں مجودہ تنخوا سے چار گناہ زیادہ تنخوا دیں گے یہ میرا وعدہ ہے تم سے تمہاری ادھر ڈیوٹی بھی ہے تو جس سے کہو میں اس سے بات کرلوں تم ہمارے ساتھ چلو یہ سنہ کے ذہنی توادن کی بہتری کے لیے بہت ضروری ہے میرا دل خوشی سے کھل اٹھا تھا کیا شاندار موقع عطا کیا تھا قدرت نے ادھر کروتی برکے میں ملبوس میری تلاش میں سرگردہ ہو گئی کہ اتنی لمبے وقت کے لیے میں کہاں چلا گیا میں بے شک اس کے ساتھ تھا اور گزارہ کر رہا تھا لیکن میں جانتا تھا کہ اب یہ ایک عذاب بن کر مجھ پر مسلط رہ گئی اور مجھے وہ کچھ کرنا پڑے گا جو خود کشی کے مترادف ہوگا آخر میں انسان تھا نفاست پسند تھا میرے اندر کچھ لطافتے بھی تھی لیکن اس وقت دن حلا سے گزر رہا تھا ان میں کروتی کی قربت مجبوری بن گئی تھی اگر اس طرح سے میں اس خاندان میں کچھ عرصے پوشیدہ رہ سکوں تو ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر کوئی ایسا موقع نکل آئے کہ میری زندگی بچ جائے میرا دل خوشی سے بلیوں اچھل رہا تھا لیکن میں جو کچھ کہنا چاہتا تھا اس کے لیے اب تھوڑا سا توقف ضروری تھا چنانچہ میں نے گردن ڈکالی اور سوچنے لگا پھر میں نے کہا حیران کن بات یہ ہے محترم بزرگ کہ میں بھی اس کائنات میں تنہا ہوں کوئی بھی نہیں میرا یہیں اسی ہسپتال کے کسی گوشی میں پڑا رہتا ہوں اور زندگی یہیں تک محدود ہے میں نے بے ملو لاؤس اپنا فرض پورا کیا ہے چونکہ ایک وار بوائی کے سید سے یہ میری ڈیوٹی تھی لیکن اگر تقدیر مجھے آپ کی خدمت ملے جانا چاہتی ہے تو اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ مجھے ایک خاندان مل جائے آپ کی خدمت جو وقت گزرے گا وہ میرے لیے باعث سے فخر ہوگا خدا تمہیں خوش رکھے میرا دل چاہ رہا ہے کہ تمہیں گلے لگاؤں لیکن میں ذرا مختلف فطرت کا مالک ہوں جبکہ یہ لوگ اپنے آپ کو لیے دیے رکھتے ہیں یہ بچی بے شک میری اولاد کی اولاد ہے لیکن مجھے اتنی عزیز ہے کہ یوں سمجھ لو کہ جس طرح کسی جادو گر کی جان توتے میں ہوتی ہے اسی طرح میری جان سنہ میں ہے چلو بس ٹھیک ہے جاؤ ذرا دیکھو کہ وہ کیا کہہ رہی ہے میں خوشی سے قدم اٹھاتا ہوا سنہ کے پاس پہنچ گیا وہ پیار بڑی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی بزرگ ان مردوں کو میرے بارے میں سمجھا رہے تھے میں سنہ کے قریب پہنچا تو اس نے اپنا ایک ہاتھ اٹھا کر میرا ہاتھ اپنے ہاتھ پہ پکڑ لیا اور بولی تم کہیں نہیں جاؤگی سہیل میرے پاس رہوگے سمجھ رہے ہونا ہاں ٹھیک ہے میں تمہارے پاس ہوں میں نے جواب دیا پھر باقی کاروائیاں ہوںیں مجھے صرف یہ خوف تھا کہ کہیں کروتی مجھے تلاش کرتی ہوئی میرے پاس نہ پہنچائے میں بس اسی خوف کا شکار تھا اور اس وقت تک رہا جب تک میں سنہ کے ساتھ ایک شاندار لینڈ کروزر میں بیٹھ کرنا چل پڑا کروتی مجھے پانے میں ناکام رہی سنہ میرے شانے سے ساٹھ کائے بیٹھی کافی متمن نظر آ رہی تھی میں نے مردوں کے چہروں پر ہلکی سی ناغواری بھی محسوس کی لیکن مجھے کیا پرواہ تھی مجھے تو لے کر آیا گیا تھا اگر یہ لوگ میری اس قفیت کو نہ پسند کریں گے تو آرام سے وہاں سے نکل آنگا پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا اگر ان کے درمیان کچھ عرصی کے لئے جگہ مل جائے تو کام از کام حالات کابوں میں آ سکتے ہیں غرض کے جس کوٹھی میں گاریاں داخل ہوئی وہ بھی قابل دی تھی سب لوگ اندر چلے گئے میں بھی ساتھ ہی تھا اور مجھے سنہ کے ساتھ اس بیڈروم میں پہنچایا گیا وہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا بہترین ائر کنڈیشن بیڈروم جہاں آلہ ترین فرنیچر پڑا ہوا تھا پھر مردوں میں سے ایک شخص نے مجھے اپنے پاس بلایا اور بولا انور ہے نا تمہارا نام جی سر دیکھو انور ہم اپنے والد کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں میں سنہ کا باپ ہوں میرا نام عبدال سعید ہے میرے والد سنہ سے بہت پیار کرتے ہیں اور وہ اس وقت ذہنی ادم توازن کا شکار ہے اور پتہ نہیں تم اس کے ذہن میں سہیل کی حسیت سے کیوں آگئے ہو ممکن ہے وہ تمہیں اپنے ساتھ رکھنے پر اسرار کرے لیکن اگر تم ایک شریف نوجوان ہو تو ہماری عزت و عبرو کا خیال رکھنا میں تمہیں دھمکی نہیں دے رہا کیونکہ تم ازراح انسانیت یہاں آئے ہو جس کی میں دل سے قدر کرتا ہوں لیکن انور اپنی حدود میں رہنا ہماری مجبوری سے کبھی فائدہ نہ اٹھانا ورنہ تم یہ سمجھ لو کہ تمہاری زندگی کا دشمن بن جاؤں گا میں نے پرعدب لہجے میں کہا کہ جنابِ علی یہ تو آپ پر منحصر ہے مجھے تو میری نوکری ختم کرا کر یہاں لائے گیا مجھے کوئی دلچسپی نہیں کہ میں یہاں رہوں آپ بے شک اپنے معاملات کو دیکھئے گا اگر عزت سے مجھے یہاں رکھنا چاہتے ہیں تو میں کہتے ہی اس بات میں دلچسپی نہیں رکھتا کہ آپ مجھے سنا کے ساتھ رکھیں میں غریب آدمی ہوں لیکن آپ سے درخواس کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کر کہ میری توہین نہ کریں نہیں بیٹے نہیں میں تمہاری توہین نہیں کر رہا بس خدشیہ کا اظہار کر رہا ہوں ظاہر ہے کہ جوان بیٹی کا باپ ہوں تم خیال رکھنا جی میں نے کسی قدر ناکھوش گوار لہجے میں کہا اور ویسے بھی حقیقت یہ ہے کہ میں تو صرف کو روتی سے جان چھڑانا چاہتا تھا مجھے اس آلی شان کوٹی میں رہنے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی ہوا مجھے پہنے کے لیے میرے ہی سائد کے لباس دیے گئے یقینی طور پر کسی کے ہوں گے وہ لباس تبدیل کر کے میں سنا کے پاس جانا چاہا لیکن اس نے مجھے پھر پکڑ لیا کہاں جا رہے ہو سہیل کہاں جا رہے ہو رات بہت زیادہ ہو چکی ہے سنا میں سونے جا رہا ہوں کیا مطلب تم کہیں اور جا کر سوگے ہاں سنا میرا آپ کے کمرے میں سونا مناسب نہیں ہرگز نہیں میں پاگل ہو جاؤں گی سوہیل تمہیں یہی رہنا ہے بزرگ نے فوراں میرے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا ہاں بیٹے کوئی بات نہیں تمہارے لیے بستر لگوا دیتے ہیں سارا انتظام کیا گیا یہ سب کچھ بے حد عجیب تھا اور حقیقت یہ ہے کہ میرے ذین میں واقعی کوئی کھوٹ نہیں تھی لیکن جب کوٹھی میں سناٹا چھا گیا اور ہر طرف خاموشی ہو گئی تو سانہ اپنی جگہ سے اٹھی اور میری طرف مسکرائی اور بولی سوگے سہیل نہیں میں تمہارے پاس آ جاؤں کیوں میں نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا اور وہ ہنستی ہوئی اپن جگہ سے اٹھی اور میرے پاس پہنچ گئی حقیقت یہ ہے کہ میرے آسان خطا ہو گئے لیکن سنا کی لگاوٹ مجھے عجیب و غریب راستے دکھا رہی تھی اور پھر یہ لگاوٹ میری مجبوری بن گئی جو کچھ بھی تھا مجھے اپنی زندگی عزیز تھی ایک بچار مصنف پر جو بیٹ رہی تھی اس کا دل ہی جانتا تھا اب میں آپ کو کیا بتاؤں دوسری صبح میرے لئے بڑی سہر انگیز تھی دل کش سنا میرے وجود میں سما چکی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ کاش اس کا ذہنی توازن ایسا ہی رہے میری اچھی خاصی پذیرائی ہو رہی تھی دلچسپ بات یہ تھی کہ کسی نے مجھے مشکوک نگاہوں سے نہیں دیکھا حالانکہ یہاں کسی کو یہ پتا چل جاتا کہ مجھے گریب نہ چاہنے کے باوجود کیسی رات گزاری ہے تو میری تو کوئی نہ سنتا اور یہی کہا جاتا کہ آخر میں نیچ تھا ایک گھٹیا سا واربوائے جبکہ ایسی بات نہیں تھی میں واربوائے تھا ہی نہیں بلکہ ایک نامور مصنف تھا ایک اور شکر کی بات یہ تھی کہ یہاں شاید ایک بھی شخص ایسا نہیں جو عدب سے دلچسپی رکھتا ہو یا ناول یا کہانیاں اور افسانے پڑتا ہو ورنہ میرے ناول پر میری تصویر بھی ہوا کرتی تھی مجھے اس شکل میں با آسانی پہچانا جا سکتا تھا خیر جناب بہتری ناشتہ ملا بدلے ہوئے لباس میں میری شخصیت پھر نکھر آئی میں نے دیکھا کہ کئی نگاہوں نے مجھے گوھر سے دیکھا ایسے وقت میں میرا دل لرز جاتا لیکن وہی بات جس پر میں خدا کا شکر ادا کر چکا ہوں کہ ان میں سے کسی کو بھی ناول افسانے اور کہانیاں پڑھنے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی اور مجھے نہیں پہچانا گیا دن بار خاطر مدارت ہوئی اور پھر دوسری رات آگئی مجھے اپنے آپ پر ہنسی آئی کہ زیشانِ علی وہ جو کہتی ہے نا کہ شکر خورے کو شکر ہی ملتی ہے تو باقاعدہ مجھے شکر کا استعمال کرایا جا رہا تھا اور یہ شکر سنہ کی شکل میں تھی لیکن دوسرے دن تھوڑے خوف کا احساس ہوا ایک اخبار میرے نگاہوں کے سامنے آ گیا جو پچھلے دن کا تھا میں نے اسے پڑا تو اس میں خدا کے فضل سے میری تصویر تو نہیں چھپی تھی لیکن میرے بارے میں بڑی گوھر افسانیاں کی گئیں پرس نے اس امارت پر چاپا مارا جس کے بارے میں پروسیوں نے بتایا تھا کہ یہاں ایک انوکھا وجود آتا ہے جو ایک خاص قسم کا کھیس اوڑے رہتا ہے یہ امارت بالکل ویران اور یہاں کبھی کبھی بس ایک عورت نظر آتی ہے جو کافی دن سے نظر نہیں آئی البتہ کوئی اور عورت کھیس اوڑے اپنا چہرہ بورا ڈھکے ہوئے آتی جاتی نظر آئی یہ اطلاع پولس کو دی گئی اور پولس نے یہاں چھاپا مارا تھا چوتھے دن کے اخبار میں بڑی ہنگامہ کیزی تھی اور اس دن جو کچھ ہوا تھا وہ بڑا سنسی کیز تھا پولس کمیشن نے امارت کی بھرپور تلاشی لی اور انہیں ایک پر اسرار کمرے میں ایک انوکھی کتاب ملی وہ پتھر کی کتاب تھی جو بہت بڑی تھی اور کمرے کی وسطوں میں پھیلی ہوئی تھی اس کے اوپر تک جانے کے لیے سیڑھیا بنی ہوئی تھی پولس کمیشنر اس سے حیرت انگید کتاب کا جائدہ لیتے ہوئے اوپر گئے اور ان کے ساتھ دو اور عالی افسران تھے کتاب میں عجیب قسم کی تکتیاں سی ابری ہوئی تھی پولس کمیشنر نے ان میں سے ایک تکتی پر پاؤں رکھا تو اچانک کسی صندوق کے ڈھکنے کی طرح کھل گئی اور پولس کمیشنر اس میں گروب ہو گئے یہی کفیت ان دو عالی افسران میں سے ایک ہی ہوئی تھی وہ بھی کتاب کے تعویز جیسے پتھر پچڑا اور اس میں گم ہو گیا تیسرا افیسر باہ کر باہر آ گیا تھا اور اس نے یہ سنسی خیز خبر سب کو سنائی چنانچہ ہر طرف کھل بلی مچ گئی مہرین کے پورے گروپ نے سارا دن اس کتاب کی چھانبین کی لیکن اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا کہ اس کے نیچے کیا تھا یہی سوچا گیا تھا کہ شاید کوئی عظیم و شان تیخ نہ ہے چنانچہ یہ تیاریاں ہو رہی تھی کہ وہاں پر کھدائی کی جائے اور دیکھا جائے کہ پولس کمیشنر اور دوسرے افسر اعلیٰ کہاں گم ہو گیا اس کے لئے حکومتی کاروائیاں جاری تھیں میں دیشت بلنداز میں یہ خبر پڑھ رہا تھا کوئی نہیں جانتا تھا لیکن میں جانتا تھا کہ پولس کمیشنر اور اس کا ساتھی لازمی طور پر تاریخ کے کسی دور میں پہنچ گیا ہوگا بدبخت زندگی سے پتہ نہیں اب اس کی اس دور سے واپسی ہوگی یا نہیں بظاہر تو اس کے کچھ امکانات نہیں تھے دوسری بات اس کتاب کی تھی پتہ نہیں اس کے سلسلے میں کیا کیا کاروائی ہو ایک بہتی قیمتی چیز خطرے میں پڑ گئی تھی وہ کتاب کے نیچے کوئی تیہ خانہ تلاش کریں گے لیکن تاریخ کسی تیہ خانے میں کیا تو نہیں پتہ نہیں کتاب کے نیچے سے کیا برامد ہو کچھ ہو بھی یا نہیں یہ تو کروتی کی جادوگری تھی کہ اس نے ایک ایسی کتاب قائم کر لی تھی بڑی افسوس ناک قیفیت تھی انتہائی قیمتی چیزیں ضائع ہو رہی تھی اور ان کے تحفظ کے لئے کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کروتی یقینی طور پر مجھے تلاش کرنے میں ناکام رہی تھی ورنہ اب تک وہ مجھ تک پہنچ گئی ہوتی لیکن میں ان تمام تاشیات کے باوجود الجر میں تھا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرا مستقبل کیا ہوگا پھر ایک دن ایسا ہوا کہ عبدالحکیم صاحب کے ہاں کچھ مہمان آئے ان میں عورتیں اور مرد بھی تھے ایک شخص بہت ہی اسمارٹ اور بڑا عالی شخصیت کا مالک تھا اس کی آنکھوں سے ذہانک ٹپ کرتی تھی چہرے کی بناور بھی بدلت ذرا خاص قسم کی تھی میں کسی کے سامنے آیا تو وہ شخص مجھے دیکھ کر ٹھٹا گیا اور پھر اس نے کہا سنو مستر سنو میری باہ سنو میں جھجکتہ آواز کے قریب پہنچا تو وہ مجھے بڑے گوھر سے دیکھنے لگا پھر بولا کیا نام ہے آپ کا سحیل میں نے جواب دیا اور اس نے عبدالحکیم صاحب کے دوسرے بیٹے سے جو اس وقت میرے قریب بھی موجود تھا پوچھا سحیل صاحب سے تعارف نہ ہو سکا اس شخص نے جھجکتے ہوئے کہا کہ ہمارے عزیز ہیں کچھ دن سے ہمارے ساتھ ہی مقیم ہیں وہ ساری حقیقت نہیں بتانا چاہتا تھا اچھا اچھا بڑی خوشی ہوئی آپ سے ملکر سحیل صاحب اصل میں آپ کا چہرہ بڑا شناسہ لگا نہ جانے کہاں آپ کو دیکھا ہے اور میرے پورے بدن میں سرد لہرے دوڑ گئیں اسی وقت عبدالحکیم صاحب کے دوسرے بیٹے نے اس کا تعارف کرایا یہ سنٹرل اینٹی جنس ڈیپارٹیمنٹ کے بہت بڑے افسر ہیں میرے ماموزاد بھائی ہیں اشتیاک احمد ہے ان کا نام اس آدمی نے مسکرا کر گردن ہلائی تھی لیکن میرے پاؤں بے جان ہو رہے تھے اور مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میں زمین میں گر پڑوں گا سی آئی ڈی افیسر میری نگاہوں کے سامنے تھا اور اس نے مجھے گوھر سے دیکھا تھا اور کہا تھا کہ اسے میرا چہرہ شہناسہ معلوم ہوتا ہے میری جان نکل گئی تھی اور لازمی امر تھا کہ اس نے مجھے پہچان لیا ہے پولس بلکہ سی آئی ڈی کا اثر عالی ایسے ہی نہیں بن گیا ہوگا اب وہ میرے بارے میں چھانبین کرے گا اب کیا کروں یہاں سے فرار ہو جاؤں یا تقدیر کے فیصلے کا انتظار کروں دیسے بھی میں جانتا تھا کہ یہ قیامگاہ میرے لئے مستقبل نہیں مستقل نہیں بے چاری لڑکی ٹھیک ہوگی تو مجھے پہچاننے سے انکار کر دے گی یہ رات میرے لئے بہانک تھی اب تک سنہ کے ساتھ جوائش کیے تھے وہ ناقابل فراموش تھے بڑی دلکش لڑکی تھی حالانکہ ذہنی مریضہ تھی لیکن اب آپ کو کیا بتاؤں شرم آتی ہے آخر کار فیصلہ کیا کہ یہاں سے نکل جاؤں گا لیکن رات کے کوئی تین بجے ہوں گے سنہ کے ساتھ آخری دلکش لمحات گدھرے تھے اور اس نے بھی اپنی محبت کے کا حسب سبوت معمول دیا تھا تو میں بتا رہا تھا کہ رات کے تین بجے کا وقت تھا میں سنہ کے گداز بدن پر ہاتھ رکھے نیم گنودگی کے علمے تھا کہ اچانک ایک عجیب سے احساس نے مجھے چونکا دیا اور مجھے اپنے ہاتھ کے نیچے سنہ کا بدن کچھ عجیب عجیب سا لگا یوں جیسے کہ سنہ کے گداز بدن کی گدازیوں میں کوئی نمیائیاں تبدیلی ہوئی ہو ایسا لگا کہ جیسے اس میں ہڈیاں ابری ہوں نا سمجھ میں آنے والی ہڈیاں میرے ذین کو شدید جھڑکا لگا اور میں نے آنکھیں پھار پھار کر سنہ کو دیکھا یہ دیکھ کر میرے دیشت کی انتہا نہ رہی کہ سنہ کے پورے بدن سے گوشت غیب ہوتا جا رہا تھا اور سوکھی ہڈیاں ابرتی جا رہی تھی اس کا چہرہ بے حد بہانک تھا اور بدن کی قفیت بھی عجیب ہوتی جا رہی تھی بدن چون کے لبات میں ڈکا ہوا تھا اس لیے نظر نہیں آ رہا تھا لیکن چہرہ بلکل نمائی تھا ایک سخوانی دھانچہ میرے حلق سے حلقی سی آواز نکل گئی تو سنہ نے چونکر آنکھیں کھول دیں اور کچھ لمحے مجھے عزیب سی نگاہوں سے دیکھتی رہی پھر اچانکی اچھل پڑی اور وہ اچھل کر بیٹھ گئی اور ہڈیوں کی گرگڑاہٹ مجھے ساف سنائی دی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ خوف سے قریب المرگ ہو گیا تھا سنہ نے اپنی ہاتھوں کی کلائیاں ٹٹولی پیروں پار سے کپڑا ہٹا کر انہیں دیکھا اور پھر اس کی آواز ابری زیشانِ علی اور یہ آواز میرے خدا یہ آواز کروتی کی تھی میرے ہوش و حواظ ساتھ چھوڑتے جا رہے تھے میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کے دیکھ رہا تھا تو کروتی نے کہا زیشانِ علی کروتی ہاں میں کروتی ہی ہوں لیکن تم نے بے وفائی کی زیشانِ علی تم بے وفا نکلے کیوں ہسپتال میں اپنی دانست تم نے مر سے جان چھڑائی تھی مجھے وہاں چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے میں پاگلوں کی طرح تمہیں تلاش کرتی پھری بڑے خطرناک حالا سے گزرنا پڑا مجھے میں تمہیں بتاؤں زیشانِ علی میں کوئی روح نہیں ہوں ایک زندہ وجود ہوں جسے کوئی بھی نقصان نہیں پہن سکتا مجھ پر گولیاں چلائی جائیں تو میری ہڈیاں ٹوٹ سکتی ہیں مجھے اگر کہیں بلندی سے نیچے گرنا پڑے تو میرا وجود چور چور ہو سکتا ہے یہ الگ بات ہے کہ میں اس وجود کو سمیٹ کر پھر وہاں سے چل پڑوں کیونکہ مجھے موت سے گریضہ ہے زیشانِ علی آخر کار میں تمہیں تلاش کرتی ہوئی وہاں پہنچ گئی جہاں تم ایک وار بوائک یا سی اے سے ان لوگوں کے درمیان اپنی جگہ بنا رہے تھے وہ لڑکی جس کا نام سنہ تھا بیچاری مر چکی تھی اور جب انہوں نے اسے مردہ قرار دے دیا اور اس کی ڈیڈ بارڈی کو اس کے عزیز و اکارب کے حوالے کرنے لگے تو میں نے گنیبت سمجھا کہ میں اس کے وجود کو اپنا لوں میں بتا چکی ہوں کہ میرا علم اتنا ہے کہ میں یہ عمل کر سکتی تھی چنانچہ میں سنہ کے جسم میں داخل ہو گئی اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بھی تمہارے علم میں ہے بس تمہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ لڑکی سنہ نہیں بلکہ میں ہوں وہ بیچاری تو اسی وقت مار چکی تھی تم نے چالاکی سے کام لیا اور یہاں تک آ گئے میں دم بکتا کہ میرے ہواہش و حواس میرے ساتھ چھوڑتے جا رہے تھے اچانک اس نے کروٹ بدلی اور میں نے ایک عجیب و گریب منظر دیکھا کہ سنہ کے اندر سے کروتی باہر نکل آئی ایک سوکھا سڑا استخوانی دھانچہ جسے میں اچھی طرح پہچانتا تھا وہ کروتی کا دھانچہ تھا لیکن بستر پار بھی مجھے ایک خوفناک شکل نظر آئی تھی یہ سنہ تھی جس کا بدن گل چکا تھا اور جگہ جگہ سے اس کی ہڈیاں جھانکنے لگی تھی یہ اس کا اصل وجود تھا جو اتنے دنوں کے اندر اندر گلنے لگا تھا اور اس سے شدید تأفن اٹھ رہا تھا اتنا کہ انسانی ذہن پاگل ہو جائے میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا کروتی یہاں سے تو نکلو ورنہ میں مر جاؤں گا ہاں ہاں نکلو پھر موقع ملے تو مجھے چھوڑ کر کہیں چلے جانا تند نہ کرو کروتی تند نہ کرو براہ کرم اس کمرے سے تو باہر نکلو کروتی نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے دروادے کی جان بڑھ گئی میں در حقیقت اس وقت گم کا شکار تھا آ کر انسان ہوں کئی دن سنہ کے ساتھ رہا تھا اور میری قربت میں بہت خوش نظر آ رہی تھی لیکن سنہ نہیں بلکہ کروتی اور یہ کروتی کا عجیب و غریب انداز تھا اور وہ کمرے سے باہر نکلائی اور میرے ساتھ قدم بڑھانے لگی آو آگے آو یہاں ایک محفوظ جگہ ہے جہاں ہم آردی طور پر چھپ سکتے ہیں آو میں تمہیں بتاؤں کہ وہ کون سی جگہ ہے اس کوٹھی کے گیڑ کے پاس ایک انیکسی بنی ہوئی تھی انیکسی خالی پڑی تھی اور اس کا اوپری حصہ کسی خاص دزین پر بنایا گیا تھا جہاں ایک انتہائی کشادہ برج جیسی جگہ تھی اس برج تک پہنچا جا سکتا تھا بڑی محفوظ جگہ تھی ہم اس کی بار کے ساتھ ساتھ انیکسی تاکائے اور خالی انیکسی کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئی اور مجھے لیو ہوئے برج پر پہنچ گئی کیسی جگہ ہے اس کی آواز ابری جس میں مسکراہت کا انداز تھا نہ اوپری سانس لینے لگا جگہ کے بارے میں تبصرہ کیا کرتا مجھے کروتی کی ہنسی سنائی دی پھر اس نے کہا پوری زندگی کا تجربہ ہے میرا اور میں جس زندگی کے بات کرتی ہوں وہ ایک قدیم تاریخ ہے تو میں اپنے تجربے کے بارے میں بتا رہی تھی کہ مرد کبھی عورت سے مخلص نہیں ہوتا اسے صرف اپنی پسند سے دلچسپی ہوتی ہے اور انہی میں تم بھی ہو خیر وقت گزرا اور پھر ہم نے برج کے روشن دانوں سے دیکھا کہ پوری کوٹھی میں بھگتر مچ گئی ملازم اور دوسرے لوگ بھاگ دوڑ رہے تھے مزید یہ ہوا کہ دن کے دس بجے کے قریب پولس کی کئی گاڑیاں دندر آتی ہوئی کوٹھی میں گھس آئیں اور کوٹھی کی ناکہ بندی ہونے لگی پھر کچھ اور ہوا کروتی دلچسپی سے یہ تماشا دیکھ رہی تھی لیکن میرے اوسان خطا تھے میں نے کہا کہ کیا کہتی ہو ارے کیسے عدیب ہو تم صورتحال سے علاق کا جیزہ نہیں لے سکتے اور اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کیا ہو رہا ہے مطلب پہلی باگ جو دوڑ جو تھی وہ اس سلسلے میں تھی کہ سنا کے کمرے سے تافن پھیلا ہوگا سڑے ہوئے گوشت کا تافن کیونکہ بہرحال وہ مکمل طور پر دھانچہ نہیں بنی بلکہ اس کا گوشت آہستہ آہستہ گل رہا ہے اور اس سے بدبو پھیل نہیں ہے تو جب یہ بدبو پھیلی ہوگی تو لوگوں نے وہاں پہنچ کر دیکھا ہوگا کہ کیا صورتحال ہے اور اس کے بعد جو بھگٹر مچی ہے وہ اس کا نتیجہ تمہاری تلاش میں آئی ہیں یار زیشان علی تمہارا تجربہ صرف چند سالوں کا ہے میری زندگی میرا زندگی بھر کا تجربہ ہے اور میری زندگی کتنی ہے تمہیں اس کا علم ہے ادھر کوئی نہیں آئے گا بے فکر ہو اور اگر نیکسی میں کوئی آ بھی جائے تو اس برج کے مارے میں تو سوچے گا بھی نہیں اور پھر زیشان علی تم فکر ماند کیوں ہو اگر سی ڈی آئی والوں نے تم پر کابو پا بھی لیا تو میں تمہیں وہاں سے نکال لاؤں گی اور مجھے اکدم گسے آیا اور میں نے کہا اور اگر انہوں نے تم پر بھی کابو پا لیا تو میرے اس جلائے وندات پر وہ خوب ہنسی پھر بولی تو کیا کریں گے مجھے سزائی موت دیں گے میری ہڈیوں کو کلہاریوں سے کوٹیں گے اور جب وہ کوٹ چکیں گے تو میں اٹھ کر کھڑی ہو جاؤں گی اور ان کی ہوا خراب ہو جائے گی مگر میں تو کھڑا نہیں ہو سکوں گا تمہیں نہیں معلوم پولس کتنی رحم دل ہوتی ہے اور کیا سلو کرے گی ایک مفرور مجرم کے ساتھ اب یہ تو گلت بات ہے دیسے بھی تم نے اپنی جان بچانے کے لئے مجھے دھوکہ دیا تھا چلو خیر تم میرے بہبوب ہو میں نے یہ سب کچھ اس حساب میں ڈال دیا ہم روشندان سے دیکھتے رہے ایمبولینس آئی ڈاکٹر آئے نرسے آئیں پولس بھاگ دوڑ کرتی رہی اندر رونے پیٹنے کی آوازیں بلند ہوتی رہیں عبدالحکیم صاحب پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہے پورا دن یہ ہنگامہ جاری رہا گالبن سنا کی تدفین کے لئے کوششیں کی جاتی رہیں اور اس کے بعد شام کو مغرب کے وقت اس کا جنادہ آہوں اور آنسووں کے ساف لے جایا گیا پولس بھی شریک تھی فوٹو گرافر بھی آئے پریس بھی مجود تھا عجیب سے ہنگامہ رہا پوری کوٹھی لوگوں سے بری پری تھی اور حیرانی کی بات تھی کہ انیچسی کی جرم کسی نے توجہ نہیں دی غالبن وہ لوگ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ دو خطرناک مجرم اسی کوٹھی میں چھپے ہوئے ہیں ان کا تو خیال ہوگا کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکا ہوگا وہ یہاں سے بھا کہہ ہوں گے لیکن انہوں نے انہوں نے کیا سوچا ہوگا میں نے کروتی سے کہا کروتی مجھے شدید بھوک لگ رہی ہے تھوڑا سا انتظار کرو اندھیرہ پھیل جائے گا اور یہ لوگ ذرا پرسکون ہو جائیں میں تمہارے لیے کھانے پیئے بغیر تمہارے لیے کھانے پیئے بغیر گزر گیا ہے اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے لیکن سبر کسوا اور کیا چاہ رہا تھا بدن تھکن سے چور تھا آنکھیں جل رہی تھی دماغ کی جو حال تھی خدا ہی جانتا ہے کروتی اس وقت ایک دیوار سے کمر لگائے بیٹھی تھی اب بھی ہم مدم سی روشنی ہو رہی تھی اس لیے کروتی کا ملوم ہوتی اور میں ایسے کسی ڈھانچے کو اس طرح بیٹھے دیکھ لیتا تو خوف سے میری سانس بند ہو سکتی تھی نہ جانے کتنی دیر گزر گئی تب کروتی کی آواز ابری علی ہوں نیند آ رہی ہے ہاں دل چاہ رہا ہے کہ دائمی نیند سو جاؤں واہ کیا دلکش بات کہی اور اس میں کیا دلکشی ہے میں نے جلے بھنے لہجے میں کہا حوض کو ہے نشاتِ کار کیا کیا نہ ہو مرنا تو جینے کا مزا کیا ہاں موت کتنی دلکشی ہے زندگی سے تھکے ہوئے کسی انسان سے پوچھو اور اس نے حسرت بری لہجے میں کہا تم مرنا چاہتی ہو چھوڑو انہیں باتیں مت کرو کوئی فائدہ نہیں وہ خموش ہو گئی اور مجھ پر واقعی گنودگی سی تارے ہونی لگی اچانک اس نے کہا آلی میں چونک پڑا اور وہ مجھے دیکھ رہی تھی کہنے لگی ہاں ایسا کوئی درویش میں نہیں مل سکتا کہاں ملے گا تلاش کریں گے ہو سکتا ہے کہ کوئی مل جائے میں نے مقتصر کہا کہ اصل میں پیٹ میں چوہیں دوڑ رہے ہیں اور اس وقت کچھ اچھا نہیں لگ رہا کوئی روتی خموش ہو گئی میرے پلکے پھر جڑنے لگی اور میں پھر سو گیا پتہ نہ ہی یہ نین تھی یا بھوک پیاس کی گشی خیار اس وقت ماحول پر گہرہ سناٹا مسلط تھا جب کسی نے میرے بدن کو ہلایا اور میرے کانوں میں آواز ابری آلی امدہ قسم کے کورمے کی خوشبو ارے ارے پریشان مات ہو کھانا لائی ہوں تمہارے لیے پانی بھی ہے ویسے نیکسی میں کوئی نہیں ہے تم چاہو تو نیچے جا سکتے ہو کوئی ضرورت ہو تو اور اس وقت سب سے بڑی ضرورت کھانا ہے کہاں ہے کیا کچھ روشنی ہو سکتی ہے نہیں روشنی خطرناک ہوگی ایک کام کرتی ہوں اس نے کہا اور ایک طرف بڑھ گئی نیکسی میں کئی روشن نام تھے اور جن میں بعد میں شیشے لگے ہوئے تھے لیکن گرد مٹی سے یہ شیشے دھندلائے گئے تھے اور اس نے ایک روشن دان کھول دیا اور تیز روشنی اندر گھوس آئی آسمان پر چودمی کا چاند کھلا ہوا تھا کروتی نے وہ سارے برطن میرے سامنے رکھ دئیے امدہ قسم کا کورما روگنی نان وغیرہ تھے میں سمجھ گیا کہ یہ وہ کھانا ہے جو رشتے دار کسی کی موت پر دیتے ہیں اور اس وقت وہ کچھ نہیں سوچا جا سکتا تھا میں کھانے پر ٹوٹ پڑا کوروتی کو کھانے کی رورت نہیں تھی میں نے پیڑ بر کر کھایا بلکہ ضرورت سے زیادہ کھایا کوروتی کچھ کپڑے وغیرہ بھی لائی تھی میں نے شکر گزاری سے کہا کہ تم نے مجھے نئی زندگی دی ہے کوروتی کاش میں کہہ سکتی کہ میری جان بھی تمہارے لیے حاضر ہے لیکن میں ایک بات کہوں تم نے مجھے خود سے دور کرنے کی کوشش کی تھی میرے پاس اس بات کا جواب نہیں تھا کوروتی خاموش رہی پھر تھوڑی دیر کے بعد بولی میں نے تم سے کسی درویش یا جادو وغیر کے بارے میں کہا تھا ہاں تلاش کرو کوئی سنیاسی یا بزرگ ایسا مل جائے جو میرا علاج کر دے ہم کوشش کریں گے ویسے ایک بات بتاؤ اچانک تمہاری حیبت کیسے بدل گئی سنہ کا بدن تبدیل کیسے ہو گیا یہ میرے لیے بھی ایک نیا تجربہ تھا لی وہ کیا جی کہ اگر میں کسی مرد مردہ بدن پر قبضہ کروں تو بس ایک مخصوص وقت تک ہی یہ قبضہ قیم رہ سکتا ہے اور اس کے بعد خود بخود ختم ہو جائے گا پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کبھی نہیں اور پہلے یہ عمل میں نے کیا ہی نہیں پھر تم نے سنہ کے بدن پر یہ عمل کیسے کیا موسیقی موسیقی